دوستو نمسکار جیسے کی پہلے دن سے یہ شک جتائے جا رہا تھا کہ ممبئی میں جو وسولی ریکٹ چل رہا تھا اس کے تار کہیں نہ کہیں انڈر ورلڈ سے جڑے ہوئے ہیں وسولی ریکٹ کو لے کر انڈر ورلڈ سے کنیکشن کو لے کر بہت ساری خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اس ویڈیو کے ذریعے دوستو میں آپ کو سلسلے بار طریقے سے بتاؤں گا کہ آخر کار یہ پورا کا پورا مازرہ کیا ہے اور کیوں اچارک سے وسولی ریکٹ کے جانچ کے بیچ میں انڈر ورلڈ کا نام نکل کر سامنے آ چکا ہے ممبئی کے جس چرچت ریکٹ کی تبتیش پور پولیس کمیشنر پرامبیر سنگ اور سینئر پولیس ادھکاریوں کے اردگرد چل رہی تھی اس میں جانچ کی سوئی دوستو اب انڈر ورلڈ کی طرف جو ہے گھوم چکی ہے وسولی ریکٹ میں اب داؤد ابراہیم کا انگل جڑ چکا ہے ممبئی پولیس دوستو اب ایک ایسے دوہزار سولہ کے آڈیو کی دوبارہ سے پرتال کر رہی ہے جس کے آدھار پر پورا کمیشنر پرامبیر سنگ کے دور میں کاروائی کی گئی تھی میں دوستو آپ کو وہ آڈیو بھی دکھاؤں گا جس کی وجہ سے مہاراستر کی ستہ میں درسل بہت ہی جیادہ کھلبلی بچ چکی ہے اس آڈیو کے ذریعے دعویٰ کیا گیا تھا کہ داؤد ابراہیم کے داہنے ہاتھ چھوٹا شکیل نے ایک بیلڈر کو دوستو دھمکی دی تھی یہ آڈیو ابی پی نیوز کے ہاتھ میں لگا ہے اس آڈیو کی پوری کہانی بتانے سے پہلے جرہ اس کیس میں آئے نئے موڑ کو سمجھ لینے کی بہت ہی ضرورت ہے جو کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ممبئی پولیس کے پورو کمیشنر پرامبیر سنگھ سمجھ چھ پولیس ادھکاریوں کے خلاب ممبئی کے مرین ڈرائی پولیس اسٹیشن میں وصولی کا معاملہ درج ہو چکا ہے اس معاملے میں شکایت کرنے والے شخص کا نام شیام سندر اگروال بتایا جا رہا ہے شیام سندر اگروال کے مطابق اسے فرضی معاملے میں فسائے گیا اور غلط طریقے سے مکوکہ کا معاملہ درج کیا گیا شیام سندر اگروال نے آروپ لگایا تھا کہ اسے اور اس کے پروار کو دھمکی دے کر وصولی کی گئی تھی یہ ساری چیزیں اس نے جو ممبئی کے مرین ڈرائی پولیس اسٹیشن میں جو اس نے ایف آ آ آر درج کرائی ہے یہ اس میں دعویٰ کیا ہے جس دوستو آڈیو کے آدھار پر 17 فروری 2021 کو ممبئی پولیس نے شیام سندر اگروال کے خلاب میں معاملہ درج کیا تھا اب ممبئی پولیس ہی ایسائیٹی کا گھٹن کر اسی آڈیو کی ستیتہ پر جو ہے پرتال کر رہی ہے یعنی کہ اس معاملے کی انویسٹیگیشن دوستو ایک بار پھر سے جو ہے شروع کی گئی ہے چلیے دوستو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس آڈیو میں آخر ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے پورے کے پورے مہاراستر میں دراصل اب بوال مچا ہوگا ہے ممبئی پولیس کے سوتروں کے مطابق اس آڈیو میں چھوٹا شکلی سنجی پونمیہ نام کے ویلڈر کو دھمکی دے رہا ہے جس فون نمبر سے سنجی پونمیہ کو فون آیا تھا وہ نمبر بھی پولیس کے کرائم ڈاٹا کے مطابق چھوٹا شکیل کا ہی ہے چھوٹا شکیل فون پر سنجی پونمیہ پر دواب ڈال رہا ہے کہ وہ شیام سندر اگروال سے سمجھوتا کر لے سنجی پونمیہ کی شکایت پر ہی شیام سندر اگروال کے خلاف میں کیس درج کیا گیا تھا اور ای بی پی نیوز کو جو دوستو آڈیو ان کے ہاتھ میں لگا ہے اس میں بھی بار بار شیام سندر اگروال کا نام جو ہے نکل کر سامنے آ رہا ہے یہ آڈیو دوہزار سولہ کا ہے لیکن اس پر کاروائی اسی سال فروری مہنے میں کی گئی اب شیام سندر اگروال کی شکایت پر سنجی پونمیہ اور پور کمیشنر پرمبیر سنگھ کے خلاف میں جو ہے اب جانج بٹھا دی گئی ہے یعنی کی دوستو جو پہلے اس ماملے میں تمام انیم متتائے دراصل برتی گئی تھی اور اب جب شیام سندر اگروال نے پرمبیر سنگھ کے اگینسٹ میں اور ان کے ساتھ میں چھے اور پولیس ادھگاریوں کے خلاف میں اور سنجی پونمیہ کے خلاف میں جب ماملہ درج کیا تو اب اسے لے کر بھی انیویسٹگیشن شروع ہو چکی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق پولیس مانتی ہے کہ اگروال کے خلاف جو ماملہ درج کیا گیا تھا وہ دراصل فرضی تھا اور وصولی کرنے کے لیے ہی ماملہ دراصل درج کیا گیا تھا جس کی اب جان چل رہی ہے سوطروں کے مطابق وصولی کرنے والے ادھگاریوں نے چھوٹا شکیل کو اگروال کا نام استعمال کر سنجی کو فون کرنے کے لیے کہا تاکہ اگروال کے خلاف ماملہ بنایا جا سکے دوستو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے لیول پر کھاکی پہن کر فورجری کی جاتی ہے ویسے شیام سندر اگروال پر بھی ممبئی کے الگ الگ پولیس اسٹیشنوں میں دوستو تقریباً انیس ماملے درج ہیں یہ بتایا جا رہا ہے تو دوستو اب میں آپ کو جارہا وہ آڈیو سنواتا ہوں اس آڈیو میں آپ دیکھیں گے کیسے چھوٹا شکیل کی طرف سے جو فون کیا جا رہا ہے سنجی کو اور وہ کیسے اسے دھمکا رہا ہے کیسے سیٹلمنٹ کی باتیں کر رہا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس آڈیو میں سنواتا ہوں ہلو میں نے آپ کی بات سننید میں نے آپ کی بات سننید آپ گریگری مجھے سون کو کرتے ہو بھائی مجھے بتاو یہ سب تم کر کے ہو رہے ہوں مجھے تم نے دراما مچایا ہے آخر کیا ہو گیا تمہیں پاتا ہے نا نہیں پھر میں کیا کر رہا ہوں بتائی میں بھائی کچھ کر رہا ہوں کچھ نہیں کر رہا ہوں ہمیں کر رہا ہوں سیٹل ہلو شاکو distint شاکو شاکو گالی والی دینے سے کوئی سیٹل نہیں ہوتا آپ اسے پریشانل مت کرو میں بول رہا ہوں کر رہا ہوں تو کر رہا ہوں میں کرتا ہوں پیار مہ پاسے سیٹل کر رہا ہوں کیا جیسے پہلتے ہیں تماماں ابھی تو وہ شام حضر ہے 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 ملہ اسے بہت واقشاہ کرے اللہ 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 ہم نے کہا کہ تو کیونکہ لگا ہے شام بھائی کو تو کیونکہ لگا ہے تو دوستو دیکھا آپ لوگوں نے کیسے وصولی ریکرڈ کو لے کر وصولی ریکرڈ چل رہا ہے مہاراستر میں ممبئی میں اور اسے انسٹرکٹ کیسے کیا جا رہا ہے دوبئی میں بیٹھے انڈر ورلڈ ڈان ڈاؤد ابراہیم کے رائٹ ہینڈ اور ان کے چھوٹے بھائی گئے جانے والے شکی تو دوستو اب پوری طریقے سے یہ ساری چیزیں دوستو پبلک ڈومین میں آنے لگی ہیں کیسے دوبئی میں بیٹھ کر مہاراستر میں وصولی ریکرڈ چلائے جاتا ہے اور اس میں جو ہے استعمال کیا جاتا ہے خاکی پینے ہوئے لوگوں کا تاکہ لوگوں کو جو ہے شک بھی نہ اور جو لوگ جان بھی جاتے ہیں کہ وصولی ریکرڈ چل رہا ہے ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ پولیس والوں کے ہی اگینسٹ میں آواز اٹھا سکیں کیونکہ اس میں پولیس محکمے سے لے کر تمام نیتاؤں تک کا انوالمنٹ رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں دوی کی دوی رہ جاتی ہیں بہرحال دوستو جو وصولی ریکرڈ درسل مہاراستر میں چل رہا تھا اور پرمبیر سنگھ کے اوپر جو گمبیر آروپ لگائے جا رہا ہے اس میں سیتھے طور پر انڈر ورلڈ کا کنیکشن نکل کر سامنے آ رہا ہے اور اس کا کھولاسہ کیا ہے ابی پی نیوز میں اس پورے کے پورے پرکرڑ کو لے کر آپ لوگوں کی کیا رہا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ بتائیں اس ویڈیو میں اتنا ہی جند ملوں گا کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ میں دوسرے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تب تک کے لئے دھنواد اگر آپ لوگ چینل پر نائے ہیں اور ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور سائی ڈابنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نئے ویڈیو لے کر آؤں تو سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو مٹے